السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صلاح الدین نزوی آپ کو ایک اور ویلوگ میں خوش آمدید آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیوبند دارالوم کا پرانا دارالالاقامہ یعنی ہوسٹل جہاں پر بچے رہتے تھے اب بوسیدہ ہونے کے وجہ سے اس کو توڑا جا رہا ہے اس کو اثر نو نئے طریقے سے اس کو بنایا جائے گا چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ پرانا دارالاقامہ کیسا تھا یہ ہے وہ پرانا دارالاقامہ دو منزلہ دارالالقامہ پرانا یہاں پر بچے رہتے تھے لیکن اب چونکہ یہ بوسیدہ ہو چکا دیکھیں اس کی چھت کا ڈیزائن دیکھئے کس طرح سے اس کی چھت کا ڈیزائن ہے جو پرانے زمانے میں عموماً اسی طرح لوگوں کی تعلق تعمیر کرتے تھے یہ دیکھئے یہ دالوں کے مطبخ کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ اس طرح سے کمرے ہوتے تھے اس کے اندر جہاں پر بچے رہتے تھے تو یہ جو کمرے ہیں یہ وہ کمرے ہیں جو بہت عوصت والے بچوں کو ملا کرتے تھے یعنی کہ جن بچوں کے نمبرات اچھے آتے تھے ان بچوں کو کیونکہ یہ کمرے سب سیپریٹ کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اسی طرح سے اس لائن میں بھی آپ کی کمرے دیکھ سکتے ہیں چلیئے میں اوپر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ کتنا چھوٹا جنہ ہے کہ بس ایک ہی آدمی و مشکل جا سکتا ہے یہاں پر یہ پرانے ہوسٹل کے کمرے ہیں جن کے اندر پہلے بچے رہتے تھے دو منزلہ یہ ہوسٹل ہے اور یہ ہمارے بھائی منصور سامنے کھڑے ہیں چلیئے ابھی دوسرے اور کمرے میں مزید کمرے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا سہن ہو جاتا ہے اس ہوسٹل کا ادھر بھی ہے وہ سامنے ہیں یہ مطبخ دیکھیں جی کمرے دیکھیں آپ کیسے کمرے ہوتے تھے اب یہ ایک بچے کے لئے ادھر دوسرے بچے کے لئے ادھر اور بیچ سے راستہ زینہ اوپر جا رہا ہے چلو چلتے ہیں اوپر بہت چھوٹا زینہ اللہ یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ نظارہ ہے اور اس کے اندر سے کچھ باہر کا بھی ہو اس طرح اور یہ جو سامنے آپ کو نظارہ آ رہی ہے یہ ہے ایک لائبریری دعلوم کی جس کے اندر کتابیں رکھی ہوئی ہیں پرانی تورا زبور انجیل وغیرہ رامائن سبھی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں اس کی ویڈیو آپ کو ہماری چینل پر الگ سے مل جائے گی لائبریری کی دعلوم لائبریری کے نام سے وہ ویڈیو آپ کو الگ مل جائے گی چلے میں آپ کو اور کچھ دکھاتا ہوں یہاں پر چلو چلتے ہیں نیچے جی یہ آپ راستہ دیکھو سبھی فیسلیوٹی کی ساتھ جو ہے بچوں کے لیے یہ یہ علماری لگی تھی یہاں پر دے ہو ان پر تختیں یہ سب ایک ایک بچے کو ایک روم ایک بچے کے لیے دیا جاتا تھا جو ہم آپ کو چلے لے کے چلتے ہیں کچھ اور دکھاتے ہیں آئیے آپ بہر ساتھ آتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر کس طرح سے کمرے بنائے گئے ہیں پرانے روستن کے اندر نیچے کا کمروں کا انداز کچھ اور تھا اوپر کی کمروں کا انداز کچھ اور ہے آئیے جو نیچے کمرے تھے وہ پوزیشن بچوں بچوں بھی لیے تھے یعنی کہ جن بچوں کے نمبرات زیادہ آت دے تھے ان بچوں کے لیے کمرے تھے لیکن ان کے اندر بچے زیادہ بچے رہتے تھے جیسے کمرے کے انداز بچے کسی کے انداز بچے کسی کے انداز بچے کسی کے انداز بچے ایسی یہ بون تھا یہ بون یہ ہے یہ دیکھیں ابھی بلکل یہ ایک طرح سے خندر میں تبدیل ہو گیا ہے یہ پورا یہ باہر دیکھا یہ چار بون یہ چار بون جو ہیں اوپر کی طرح بڑے بڑے من بنایا ہے جن کے اندر کسی کے انداز بچے کسی کے انداز بچے کسی کے انداز بچے رہ دے تھے ایک یہ بون ہو گیا یہ دو بون اس کے پیشے ہیں اور یہ آپ میں نے آپ کو نیچے سے دکھانا تھا آپ اس کے سیند پر یہاں سے بلکل دے گی کیسے ہیں یہ دیکھیں آپ ادھر یہ ایک بلکل اور پیشے یہ لائبریلی ہے جہاں میں یہ لائبریلی ہے جس کے انداز یہاں کی دارے اس کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر الیکسر بلے گی پوری لائبریلی لائبریلی آئیے میں آپ کو اگر آئیے 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 کچھ کمرے آباد بھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے یہ کمرے آباد آئیے آئیے پیشے آئیے آئیے کنشی کی طرف لائبر ہے کچھ کمرے آباد اور یہ ابھی ریان پڑا ہے بہت ایک طرح خندر میں تبدیل ہو گیا بس آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے اوپر اس کے اوپر جانے کے لیے ایک چھوٹا سرزینہ یہاں سے ہی یہ چھوٹا سرزینہ اوپر جا رہا ہے اوپر چلتے ہے جو اوپر چھت لگی ہوئی ہے یہ کافی بڑی چھت لگی ہوئی ہے تتہائیوں کی لیکن اوپر بھی جو ہے ایک دو چھتی ٹائٹ ہے یہ بنا ہو ایک کمرہ بنا ہو ہے ہے اوپر کی طرف بھی جو دیکھئے خیر بہرحال اچھے بہت اچھے پڑھنے والے لگن سے پڑھنے والے بچے ہوتے تھے ان بچوں کو اس طرح کے روم دی جاتے تھے جیسے یہ چھوٹا روم ہے یعنی کہ صرف ایک ہی میں اندھر آتا ہوں دیکھ آپ کہ یہ بس ایک روم جو ہے یہ کھڑکی ہے اس کھڑکی سے آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے پر گوشت جب بنتا ہے تو اس کے لئے گوشت کٹا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ یہ پیچھے علماری ہو گئی کپڑے رکھنے کے لئے اور یہ پر صرف یہ والا کمرہ ہے یہ والا کمرہ دیکھ آپ تو اس کمرے کے اندر بھی زیادہ بچے نہیں ہوتے تھے اس کمرے کے اندر بھی دو تین بچے ہوتے تھے کیونکہ میں آپ بتا رہا ہوں پوزیشن ہلڈر بچوں کے بارے یہ بچے رہتے تھے جن بچوں کے نمبرات اچھے جاتے تھے جو شوق سے لگن کے ساتھ پڑھتے والے بچے ہوتے تھے تو ایسے بچوں کو سیبلی روم دیے جاتے تھے تو یہ روم سب اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ